ڈلی ہائی کورٹ کی طرف سے مرکز نظام الدین کو یعنی کہ بنگلے والی مسجد کو پوری طرح سے کھول دیا گیا ڈسٹنسنگ کے ذریعے وہاں پر پانچ وقت کی نماز ہوگی کی گائیڈ لائن ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا سینٹائز وغیرہ کیا جائے گا اسلام علیکم میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس تبلیغی جماعت کے لیے خوش خبری ہے آج دلی کی ایک کوٹ نے تبلیغی جماعت کا جو ہیڈکوائٹر ہے مرکز نظام الدین اس کو کھولنے کی اجازت دی ہے ایک سال سے بھی زیادہ وقت کے بعد اس مرکز کو دوبارہ سے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے شابرات کے موقع پر ایک دن کے لیے اجازت دی گئی تھی کہ پچاس لوگ مسجد کے اندر نماز عطا کر سکتے ہیں لیکن آج اس پورے معاملے کو لے کر آج سنوائی تھی کوٹ میں ہائی کوٹ میں اور اس کے بعد ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے دلی وغبوڑ ہائی کوٹ اس پورے معاملے کو لے کر کے گیا تھا اور یہ گوہار کی گئی تھی کہ مرکز کو کھول دیا جائے کیونکہ اب پوری طرح سے ساری چیزیں نارمل ہو گئی تھی جس طرح سے سینیما ہالز چل رہے ہیں جس طرح سے تمامی مسجد اور مندر اور گردوارے اور چرچ کو کھول دیا گیا ہے وہ پوری طرح سے عام روٹین جو ہے شروع ہو گیا تھا حالکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال ابھی بھی سب جگہ رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ماس کا استعمال جس طرح سے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں سرکار کے ذریعے ان پر عمل کرتے ہوئے آج جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی ان پر عمل کرنے کی جائزت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی نماز عدا کرنے کی اجازت دی گئی ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کیا جائے مسجد کی جو کیپسٹی ہے اسی کیپسٹی کے اندر اندر لوگ مسجد کے اندر آئیں اور پوری طرح سے ایک گچ کی دوری کا جو ایک پرافدان رکھا گیا ہے اس کو مانے اور اس کے ساتھ ہی سب جو ہے وہ ماسک لگائیں سینٹائزر کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ ٹیمپریچر بھی چیک کیا جائے جو مسجد کے اندر داخل ہوں تو یہ حالکہ ایک سال بعد کھولا گیا ہے لیکن کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں اور ظاہر سی بات ہے اب جس طرح سے پینڈمک دوبارہ سے آ گیا ہے اور ایک لہر پچھلی بار سے زیادہ شدید لہر اب چل لئی ہے تیز لہر چل لئی ہے ڈیڑھ لکھ سے زیادہ کیسز پوری ہند دیش میں پہنچ چکے ہیں دلی میں دس ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اتہ پر دیش میں جس طرح سے آج یہ اعلان کر دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے مسجد اور مندروں کے اندر پانس وقتی سے زیادہ جو ہے وہ لوگ عبادت نہیں کر سکتے ہیں حالکہ طرح سے رمضان پر سو سے رمضان شروع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد باوجود اس طرح کے جو ہے گائیڈ لائنس جاری کی گئی ہیں اس کا فالو کرنا ہے اس کو ماننا ہے کیونکہ حالات بہت خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کرونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور لوگ جو ہے کافی تعداد میں لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں ہسپٹلائز ہیں پہلے سے زیادہ حالات خراب ہیں اس لئے ضروری اس بات کی ہے کہ لوگ اپنی صحت کا خیال لگتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال لگتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ماسک کا استعمال کرتے ہوئے سینٹائزر کا استعمال کرتے ہوئے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں اور عبادت میں بھی لگے رہے ہیں لیکن جس طرح کے گائیڈ لائنس سرکار کے ذریعے سمیں سمیں پر دی جا رہی ہیں دلی میں بھی جس طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں تو زیادہ دنوں تک امید نہیں ہے کہ لوگ مساجد میں نماز ادا کر پائیں یا مندر میں لوگ جس طرح سنورات رہے چل رہے ہیں تو پوجہ ارچنا کر پائیں اور ایک لیمیٹیڈ سنکھیہ ضرور دونوں جگہ دیکھنے میں آ سکتی ہے سرکار اس طرح کی گائیڈ لائنس لا سکتی ہے لیکن تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی ایک بہت خوشی کی خبر ہے اور اس خبر کے بعد لوگوں کے اندر کورٹ کے اس فیصلے کے بعد خوشی ہے آئیے آپ کا ہم سناتے ہیں دلی کے وقبورٹ کے جو چیئرمین ہیں امانت اللہ خان جو اکلا کے ودایق بھی ہیں وہ اس پورے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں انہی کی آچے کا پر یہ فیصلہ کورٹ کے ذریعے دیا گیا ہے اسلام علیکم میں امانت اللہ خان اکلا ویدھان سبا سے ودایق ہوں اور دلی وقبورٹ کا چیئرمین ہوں آج مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں نے دلی ہائی کورٹ کے اندر بنگلے والی مسجد یعنی کہ مرکز نظام الدین کو کھلوانے کے لیے ایک رڈ ڈالی تھی آج الحمدللہ دلی ہائی کورٹ کی طرف سے مرکز نظام الدین کو یعنی کہ بنگلے والی مسجد کو پوری طرح سے کھول دیا گیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کے ذریعے وہاں پر پانچ وقت کی نماز ہوگی یعنی کہ جو کوویڈ کی گائیڈ لائن ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا سینٹائز وغیرہ کیا جائے گا اور یہ بڑی خبر ہے کہ اللہ نے آج وہاں ہماری سنی اور آپ تمام لوگوں سے کل میں نے دعا کی اپیل کی تھی میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی دعاوں کی وجہ سے آج بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین کو نماز کے لیے پوری طرح سے ڈلی ہائی کورٹ کے ذریعے کھول دیا گیا ہے سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں